اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیہو آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 1360 ہے جس میں ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 سے 25 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کہ کل کا سبق 1359 میں ہم نے پڑھاتا کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 سے 25 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کی عذاب کا بھی مزا چکھائیں گے شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مو پھیر لے ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِلِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے مطالق شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہِ ہدایت بنایا تھا اور ان میں سے ہم نے پیشوہ بنایا تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتا فرمائی یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سعادت مندوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا انہیں یہ سعادت اس لیے ملی کے یہ سعادت اس لیے ملی کے نمبر ایک انہوں نے صبر کیا وہ باصلاحیت تھے دنیا میں توانائیاں لگا کر مائل و جادات جمع کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کی خدمت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو دنیا کے اسائشوں پر ترجیح دی اور صبر ان دنیا کر کے اپنے اوقات اللہ کی کتاب کے سیکھانے اور دوسروں کے لیے عملی نمونہ پیش کرنے میں لگا دیئے نمبر دو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے یقین تھا کہ وہی سب سے بڑا خزانہ ہے وَخَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ کہ مصادق اللہ تعالیٰ کے آیات کا فہم اور اس سے ملنے والی ہدایت ماددی مال و ازباب سے کئی درجہ بہتر ہے ہدایت ہے تو ہر نعمت ہے نعمت ہے ہدایت نہیں تو بظاہر جوش ہے نعمت نظر آ رہی ہے وہ روز قیامت حساب کتاب کے وقت زہمت بن جائی مذکورہ بالہ دو صفات کی وجہ سے مذکورہ بالہ دو صفات کی وجہ سے انہیں منصب امامت ملا اس طرح لوگوں کی مختلف امور کے حوالے سے رہنمائی کا عزاز ملا اور یہ عمل صدق جاریہ کی صورت اختیار کر گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مذکورہ بالہ صفات عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی خدمت کے لئے ہم سب کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین عزیز طلبہ و طلبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر چھبیس سے ستائیس کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح جس میں انشاءاللہ دعوت غور و فکر کے حوالے سے بات ہوگی آج کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو